السلام علیکم. سکول سٹارٹ ہوتے ہی. ہم مدرز کو یہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ بچوں کو ڈیلی لنچ بوکس میں کیا دیں جو کہ کوئک بھی ہو، ہیلڈی بھی ہو اور جو بچے ہیں اس کو کھا بھی لیں تو یہاں پہ میں آپ کو لنچ بوکس کا ایک آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی کوئک بھی ہے ہیلڈی بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچے بھی اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں تو چلیں جی ریسیپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اس لیچ بوکس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک بول جس میں میں نے ڈال دی ہے 3 ٹیبل سپون شملا میچ دو ٹیبل سپون میں نے ٹماٹر لے لیا ہے سیڈ کپ جو پارٹ ہے وہ میں نے بڑی 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 ب کبھل سپون بھر کے مایونیز کے اور یہ سب چیزیں ڈالیں کے بعد آپ نے کر دینا ہے اس مکسچر کو اچھے طریقے سے مکس تو جو آپ کا سینڈوچ کا مکسچر ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس مکسچر کو رات میں بنا کے ریڈی کر لیں اور صبح کو جس آپ بریٹ سلائس نکالے اور اس پر لگائیں اور آپ کا سینڈوچ دو منٹ میں ریڈی ہو جائے گا تو اس جو مکسچر سے آپ کے آٹھ سینڈوچ بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو ایک سلائس پر میں لگا رہی ہوں چلی گارلک سوس تو میرے بچے بڑے ہیں تو میں نے چلی گارلک سوس لیے لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ یا تو نارمل کچپ لگا لیں یا پھر پیزا سوس لگا لیں دوسرے سلائس پر میں نے لگا دیا ہے پٹر اور پٹر کو میں نے دونوں سلائس پر اچھے طریقے سے سپیٹ کرنے کے بعد یہ چلی گارلک سوس ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے سپیٹ کر دیا ہے اور اب آپ نے رکھ دینا ہے وہ جو ہم نے مکسچر پرپیر کر کے رکھا تھا آپ نے جنرسلی دونوں سلائس پر یہ مکسچر جو ہے وہ ڈال دینا ہے اور پھر مکسچر کو ایون کرنے کے بعد آپ نے جس سلائس پر بٹر لگایا تھا اس سے آپ نے کر دینا ہے اپنے سینڈوچ کو کور اور تھوڑا سا آپ نے کر دینا ہے اس کو پریس اور اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے سینڈوچ میکر آپ کے پاس grill sandwich maker ہو یا پھر normal sandwich maker ہو اس کو آپ نے butter سے کرنا ہے تھوڑا سا grease دونوں سائیڈوں سے اور اس کے بعد آپ نے جو یہ sandwich prepare کر کے رکھے تھے وہ آپ نے رکھ دینے ہے sandwich maker میں اور دو سے تین منٹ میں جو ہے نا یہ آپ کے sandwich بن کے ریڈی ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس sandwich maker نہیں ہے تو آپ نے simply taba یا پھر کوئی non-stick pan لے لینا ہے اور اس کو کرنا ہے butter سے grease اور same اسی طریقے سے آپ نے جو یہ sandwich ہے جو وہ taba پہ رکھ دینے ہے اور پھر اس کو کر لینا ہے تھوڑا سا press اور پھر ایک منٹ تک آپ نے اس کو shake لینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر والی side پہ بھی لگا دینا ہے butter اور butter لگانے کے بعد جو ہے آپ نے اس کی جو ہے وہ side change کر لینی ہے اور دیکھیں اس طریقے سے جب آپ اس کی side change کریں گے تو آپ دیکھیں نیچے جو ہے ہم نے چونکہ butter لگایا تھا تو slices پہ بہت ہی اچھا خوبصورت سا جو ہے وہ color آ گیا ہوا ہے اور جو ہے اس طرف سے بھی آپ نے تھوڑا سا press کر کے تو آپ نے ایک منٹ کے لیے اس کو دوسری طرف سے بھی shake لینا ہے اور اتنی دیر میں جو ہے ہم نے رکھے تھے جو slices sandwich maker میں وہ دیکھیں وہ بھی بن کے ready ہو گئے اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی دوسری side بھی دکھاتی ہوں تو بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے بہت پیارے سے مات سا جاتے ہیں sandwich maker میں بنانے سے ورنہ طوے پہ بنانے سے اور جو ہے sandwich maker میں بنانے پہ جو ہے نا دونوں کا taste اور کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آتا صرف تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اس میں marks اچھی آ جاتے ہیں تو دونوں طرح سے میں نے sandwich جو ہیں وہ بنا کے ready کر لیے اور اب میں آپ کو اس کی آواز سناتی ہوں آپ یہ دیکھیں یہ کتنے crispy بن کے ready ہوئے ہیں پیچھے جو ambulance کی آوازیں آ رہی ہیں آپ اس کو ignore کر دیں آپ just focus کریں اس آواز پہ جو کہ sandwich کو cut کرنے سے آ رہی ہے تو آپ کو cutting کرنے سے اندازہ ہوڑا ہوگا کہ یہ sandwich کتنے crispy بن کے جو ہیں وہ ready ہوئے ہیں تو آپ اس دیکھے سے sandwich بنا کے اگر آپ خود working woman ہیں تو آپ اپنے lunch box میں بھی لے کر جا سکتی ہیں اور پھر ساتھ میں آپ اس کو as a tea time stack کے طور پہ بھی use کر سکتے ہیں اور as a breakfast item کے بھی آپ use کر سکتے ہیں اور بچوں کو lunch box میں دینے کے لیے تو یہ ویسے یہ ideal ہے کیونکہ یہ بہت healthy اور nutritious ہیں پھر آپ نے اسے counter top پہ چھوڑ دینا ہے اور جب یہ room temperature پہ آ جائیں تو آپ نے رکھنا ہے اس کو بچوں کے lunch box میں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کا lunch box جو ہے وہ کیسے prepare کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو میں اس میں رکھ لیتی ہوں ایک tissue paper تاکہ کوئی بھی moisture ہو تو tissue paper اس کو absorb کر لے اور اس کے اوپر میں رکھ رہی ہوں sandwiches جو میں نے ابھی بنا کے ready کیے تھے تو میرے بچے بڑے ہیں تو میں دو sandwich رکھ رہی ہوں لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ ان کی food requirement کے مطابق ایک sandwich رکھ دیں اور ساتھ میں میں ان کو دے دیتی ہوں کوئی بھی flavored milk تو آج میں دے رہی ہوں chocolate flavor milk تو میں نے رکھ دیا یہاں پہ chocolate milk ساتھ میں میں دیتی ہوں dry food تو یہ ایک handful dry food ہے جو کہ mix ہے وہ میں نے دال دیا ہے ساتھ میں میں ان کو دے دیتی ہوں کوئی بھی seasonal fruit یا کوئی بھی food جو گھر میں available تو وہ میں ان کو دے دیتی ہوں تو اس طریقے سے ان کا پورا ایک healthy meal جو ہے وہ بن کے ready ہو جاتا ہے تو پانچ منٹ میں جو یہ lunch box ہے یہ بن کے ready ہو جاتا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اپنے بچوں کو ایک healthy meal دیں بس اس کے ساتھ ہی ملوں گی آپ سے اجازت ملوں گی next vlog میں یہ کسی نہیں recipe کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ